اپتدا ہے رب عظیم کے باب برکت نام سے جو دلوں کے بید بہو بھی جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کا نکوش کی لنجم سامن کا اسلام آج ہماری کورل راہ کی نمی کلاس ہے نائنٹھ نمبر کلاس ہے اور آج ہم پولیگن سٹار سپائرل اور امپیکٹ اینڈ گراف ٹول کے بارے میں سیکھیں گے یہاں پر میں نے کامن شیپس بھی لکھا ہوا ہے لیکن میرے پاس جو کورل راہ ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل ایشوز کے باعث یہاں پر کامن شیپس نہیں شو ہو رہی میں نے کوشش کی تھی کہ یہاں سے یہ کامن شیپس میں جا کے شو کر لوں لیکن آئی تنگ کہ یہ ذرا سیٹنگز میں زیادہ سیٹنگ کرنی پڑے گی لہٰذا چلیں ہم اس وقت جو ہمارے پاس یہ چار قسم کے ٹولز ہیں ان پر فوکس کرتے ہیں کامن شیپس کے حوالے سے ہم پھر نیکسٹ کوئی کسی کلاس میں اس کو ساتھ کر لیں گے یا پھر الگ سے اس کی ایک کلاس کر لیں گے آج ہمارے پاس پولیگن، امپیکٹ ٹول، گراف پیپر اور اس کے بعد سپائرل ہے پولیگن جو ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو شیپ ہے اس کے یہ تقریباً چھے کارنرز بنتے ہیں یہاں سے میں پولیگن ٹول کو لیتا ہوں اور اس کی شارٹ کٹ کی کیا ہے؟ why اس کو میں اگر یہاں پر ڈرا کرتا ہوں تو یہ last time جو بھی یہاں پر کسی نے اس کے کارنر دیئے وہ یہاں پر ڈرا ہوئے ہیں اور اس سے ہمیں اس چیز کا علم ہو جانا چاہیے کہ یہاں پر اس کے کارنر آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں منیمم یہاں پر اس کے کتنے ہیں؟ three کارنرز تو ہمیں پولیگن چاہیے یہ ہم نے six کے اعتبار سے کیے اس کو ٹھیک ہے؟ تو میں دوبارہ سے یہاں سے اس کو یہ جو drop down یا up کی طرف ہے اس کو کر کے بناؤں گا تو پھر یہ پولیگن draw ہوگی یہ میں نے اس کے six کارنر یا six points کے حساب سے اس کو بنایا ہے کم یا زیادہ ہم کر سکتے ہیں جنرلی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ five corners والی اس سے پہلے ہم use کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے؟ یہ والی ٹھیک ہے؟ اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ پچھلے دنوں ہم نے کچھ shapes بنائی تھی اور اس میں اس کو میں نے draw کیا تھا جنہوں نے book والی میری class دیکھی ہے شاید ان کو پتا ہو کہ ہم نے اس کے اندر filling کی تھی اور اس کے بعد یہاں سے knife tool لیا تھا میں نے اور یہاں پہ اس کو zig zag میں نے کٹا تھا اس طرح سے zig zag کٹنے کے بعد ایک سائٹ پہ میں نے کی تھی اس کے light color کر لیا تھا اور اس کو twister tool سے آپ لوگوں نے ابھی twister tool پڑا نہیں ہے یہ distal tool ہے اس کے اندر ہوگا یہ twister tool ہے تو اس کو میں نے کچھ اس طرح سے twister میں sorry یہ push and pull والا ہے ہمیں یہ select کرنا twister یہ ہے یہ push and pull ہے ساتھ zipper ہے اور یہ ہمارا twister tool ہے ایک سائٹ پہ کھینچ کے اس کو کچھ اس طرح سے corner کر کے اور پھر اس کو center کر لیا تھا ہم نے اس میں center کی یہاں پہ لینگ کمانڈ آ رہی چلیں یہاں سے ہم جو preset ہیں ان کو دیکھ دیتے ہیں twister یہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ center کی option ہوتی ہے وہ نہیں آ رہی اس کو کچھ اس طرح سے بنا کے اس کے اوپر میں نے globe بنا کے لگایا تھا یہاں پہ اس میں ہم نے orange color کیا تھا اور اسی طرح سے knife tool سے cut لیں اس کو یہاں میں جلدی میں کر رہا ہوں تو جلدی میں میں یہاں پہ آپ کو generally بس یہ eraser tool سے کر دیتا ہوں یہ وہ shape تو نہیں بن رہی جو ہم نے use کی تھی لیکن generally اس کو میں صرف آپ کے knowledge کے لیے کر رہا ہوں rough سی shape بنائی ہے میں نے ٹھیک ہے break کر واپارٹ کر لیتے ہیں یہاں سے کچھ کار ناریس کے delete کر دیتا ہوں میں باقاعدہ اس میں میں نے ایک اچھے طریقے سے بتایا ہوا ہے اس کو پہلے group کر لیتا ہوں تاکہ اس کے اوپر لا کے اس طرح سے selection کر کے یہاں سے ہم align and distribute میں جاتے ہیں اور center کر دیتے ہیں دونوں طرف سے control g کرتے ہیں اور یہ ہم نے دیکھا اس کے اوپر اور بھی مزید globe پہ کام کیا تھا ہم نے ٹھیک ہے تو یہ just میں نے وہ remind کروائے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے یا in future ابھی وہ آپ کو دوبارہ project بنواؤں گا وہ پچھرے group کا تھا تو آپ کو سمجھا جائے گی ایک تو اس سے یہ کام ہوا polygon tool سے مزید اس پہ ہم کام کر کے مختلف قسم کی چیزیں بنائیں گے یہاں سے مثال کے طور پہ اس کے corner میں زیادہ کرتا ہوں تو کچھ یہ بن جاتی ہے یہاں سے میں اگر shape tool لیتا ہوں اور اس کو اگر اندر کی طرف اس طرح سے میں کھینچ لیتا ہوں تو یہ shape بن جائے گی مزید اگر آپ اس کو آگے پیچھے لے کے جاتے ہیں تو کچھ اس قسم کی shapes بنیں گی ٹھیک ہے یہ ہم نے قصے کی ہے ہمارے polygon tool سے تو coral draw 12 جو ہم سکھاتے رہے ہیں پہلے اس میں یہاں پہ star بھی بنا ہوتا ہے ساتھ میں ہم click کرتے ہیں تو یہ star کی شکل احتیار کر لیتا ہے ویسے بھی اگر ہم اس کو اس طرح سے کھینچیں تو اس طرح سے ہم اس کو ترتیب دے سکتے ہیں star وغیرہ کی شکل میں ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آگی اس کی اس کا استعمال ایک تو میں نے ابھی آپ کو وہ globe کے نیچے وہ plate سی بنا کے دکھایا دوسرا اس کا استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں دماغہ آفر اس طرح کی لکھے جاتے ہیں نا اکثر دماغہ خوشحبری دماغہ خیز آفر اس طرح کی الفاظ لکھے ہوتے ہیں اکثر یہی font use کر لیں یا جمیل نوری نستہ لکھ میں اس کو لے جائیں ساتھ میں یہاں سے ہم draw کریں گے ایک polygon سیمپل اس طرح سے بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے shift page down کر لیتا ہوں میں یہ اس کو red color دے دیتے ہیں اندر والے کو جمیل نوری نستہ لکھ فانٹ کا پتہ ہے سب کو میں چاہ رہا تھا زیادہ لمبی ویڈیو نہ کی جائے لیکن کچھ سٹوڈنٹس کے چہرے پہ نا وہ سوال یہ expression ہے یہ نوری نستہ لکھ فانٹ ہے ٹھیک ہے سیمپل اس طرح بھی use کر سکتے ہیں یا پھر یہاں سے polygon پہ جائیں اس کے corner زیادہ کر لیں اس طرح سے بھی use کر سکتے ہیں اور یہاں سے لیں shape tool جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ i think زیادہ corner کر دیئے تھے ہم نے شاید اس لیے نہیں تھا ہو رہا تو یہ لیں اب میں کوشش کرتا ہوں کوئی corner زیادہ کر لوں تاکہ پیارا لگے یہ لیں اس کو red outline دے دیتے ہیں تو کچھ اس قسم کی چیزیں آپ نے اکثر جو pamفلٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان پر دیکھی ہوں گی اب سمجھ آگی کہ polygon کا استعمال بھی ہے جسٹ ہم ایک tool کے طور پر نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس کے بعد polygon کے بعد یہاں پر استعمال ہوا ہے impact tool تو مجھے آدھ بھی یاد ہے coral ra 9 ہم پڑھاتے تھے اور students کو یہ چیز بڑی محنت سے میں بنواتا تھا ایک ہمارے پاس logo ہوتا تھا سابقہ ادارے میں جا میں پڑھاتا تھا تو وہاں پر یہ جو logo تھا وہ کچھ اس قسم کا تھا یہ چیز بنائی جاتی تھی اور اس کے بعد یہاں سے ہم لے لیتے ہیں جی فیلال میں simple بناتا ہوں وہ تھوڑا سا complexive تھا نہیں یہ نہیں ٹھیک ہم یہاں سے shift دباتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک line آگئی اسی کو فیلال میں use کرتا ہوں اس طرح سے نہیں میں اس کو بنا رہا جی اس طرح سے اس طرح سے اس طرح ہم بناتے رہے ہیں ٹھیک ہے control d کرتا ہوں اب میں نے کیا کیا ہے میں نے اس کو click کر کے اگلی جگہ پہ جا کے فوراں سے اپنے mouse سے یہ جو click ہے اس کو نہیں چھوڑا ساتھ ہی میں نے کیا کر دی right click کر دی تو وہ copy ہو گئی اور اگر میں اس کو control d کرتا جاؤں گا تو یہ اس طرح سے ہوتا جائے گا ٹھیک ہے میں نے یہ revise کی ہے پہلے بھی یہ lectures میں میں بتا چکا ہوں اب اس کی ترتیب ہم نے درست کرنی ہے تو already ان کا جو distance ہے وہ تو equal ہی ہوگا لیکن ہم پھر بھی اس کو یہاں سے ایک تو distribute equally کر لیتے ہیں دوسرا ہم ان کی یہ جو ترتیب ہے اس کو اس طرف سے مطلب اس کو center کر دیتے ہیں vertically y axis میں یہ دیکھیں اب equal ہو گیا سارا ٹھیک ہے یہ ہی میں اسی کو select کرتا ہوں اس سارے کو میں ادھر لے آتا ہوں یہاں پہ آکے میں فوراں سے right click کر دیتا ہوں اور یہ copy ہو گئی ٹھیک ہے یہ آگیا ہمارے پاس اب اس کے اوپر یہاں پہ بنانا ہے میں نے جیسے sun rising ہوتی ہے اس طرح کی تو یہ impact tool کو اگر ہم دیکھیں تو impact tool کچھ اسی قسم کی چیزیں draw کر رہا ہے یہ دیکھیں اس کی اگر outline وغیرہ ہم یہاں سے زیادہ کرتے ہیں میں f12 press کر لیتا ہوں اور outline اس کی زیادہ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ چیز بن گئی اب یہ چیز اس time ہم کیسے بناتے تھے اس time میں students کو بتاتا تھا پہلے ہم ایک طرف سے یوں draw کرتے تھے کچھ اس طرح اور اس کے بعد اس کی کرتے تھے control c اور v copy اور اس کو میں یہاں سے کر دیتا تھا rotate اس طرف کو اور جس کو rotate کیا ہوتا تھا اس کو لے جاتا تھا دوسری سائٹ پہ یوں اور ان کو select کر کے یہ ماؤس تھوڑا سا ایشو کر رہا ہے یہاں پر انہی کے اندر ہوگا blending tool yes تو یہ blend tool ہے اس پہ click کر کے یہاں تک میں آتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ چیز بن گئی ٹھیک ہے یہاں سے یہ آپ جیسے polygon کے نوڈ زیادہ کم کر سکتے ہیں اس کے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح draw کرنے کے بعد پھر ان کو ungroup کیا جاتا تھا ungroup کر کے ان کو ایک ایک کر کے اس طرح adjust کرتا تھا ٹھیک ہے اور یہ complete ہے اس کا میں half کرتا ہوں اگر اس پہ knife tool چل جائے تو that's good sorry یہاں سے یہ لیتے ہیں ہم knife tool یہ آگا ہے right click convert to curve simply razor لے لیتے ہیں یہاں سے اس کا size بڑا کر لیتے ہیں یہاں سے shift تباہ کیسے right left کریں گے تو یہ بڑا چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے یہ چیز تیار کرتا تھا اور بہت محنت ہوتی تھی یہ دیکھیں کتنی محنت کی تھی ابھی half بنی تھی تو یہاں پر simply میں نے اس کو ایک razor tool سے raise کر لی ہے اس چیز کو ہم یہاں پہ لے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے generally کہ یہ impact tool اس طرح کی جگہوں پہ استعمال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے impact tool کی ایک صرف impact tool کی ایک class ہوگی جس میں ہم کچھ جو ہے کبوتر وغیرہ بنائیں گے اور اس کے ساتھ ایک بقاعدہ ایک project پورا complete کریں گے ٹھیک ہے آج کے لیے ہمیں چونکہ یہ سارے tools cover کرنے ہیں تو I think یہ کافی ہے میں نے دو tool آپ کو بتائیں اور دونوں میں ہماری جو عام زندگی میں کارامد سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ بنا کے آپ کو دکھائیں ہیں تاکہ آپ کو اس کی value کا پتہ چلے کہ یہ فضول چیز نہیں ہے اس کے بعد ہے graph paper تو graph paper اگر میں یہاں پہ draw کرتا ہوں تو یہ simply اگر آپ دیکھیں تو 1,2,3,4 اس کے column ہے اور 1,2,3 اس کی rows ہیں جنہوں نے MS word پڑھا ہے ان کو تو پکتا ہوگا البتہ یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے 4 rows ہیں اور 3 اس کے کیا ہیں sorry 3 اس کی rows ہیں اور 4 اس کے کیا ہیں columns ہیں تو اگر ان کو یہاں سے ہم کم یا زیادہ کریں پچھلی چیزیں میں delete کر دوں practice کے دوران اگر issue ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا کر رہے تھے ہم graph paper بنا رہے تھے ٹھیک ہے تو graph paper میں اگر یہاں سے میں ان کو کر دیتا ہوں 25 by 25 تو کچھ یہ چیز draw ہو گئی ہے ٹھیک ہے ان کو زیادہ مزید کر لیتے ہیں physics اور bio اور chemistry جنہوں نے پڑھی ہے ان کو اس چیز کے بارے میں علم ہوگا مزید بھی آپ یہاں سے زیادہ کر کے اس کو بڑا بنا سکتے ہیں اگر میں یہاں right click کر دیتا ہوں تو کچھ اس قسم کے یہاں پھر یہ جو ہمارے پاس ہے magenta color ہے اس قسم کے آپ نے graph paper use کیے ہوں گے practicals کے دوران یاد ہے میں اس کو اگر control e یہاں سے کر دیتا ہوں مطلب export کر دیتا ہوں اور export کرتے ہوئے میں اس کی extension رکھتا ہوں jpg یا پھر جس کو jpeg bitmaps کا آگیا ہے جاں پھر لکھ دیتا ہوں چلو اردو میں لکھ دیتا ہوں چونکہ اردو ہی ہے تو اردو میں ہی لکھ دیتا ہوں اس کا preview show کر دیئے نہیں بھی کرتا تو ہم okay کر دیتے ہیں یہاں سے okay تو desktop پہ اگر ہم جائیں گے تو جیسا آپ physics یا bio یا chemistry میں graph paper use کرتے رہے ہیں اپنے practicals کے دوران کچھ اس قسم کا آپ کے سامنے بن کے یہ graph paper آ چکا ہوگا یہاں پہ جی پریس کر لیتے ہیں کہیں پہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو graph paper یہ آ گیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس طرح کا آپ graph paper use کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار استعمال ہیں وہی بات کہ ابھی ہم چونکہ ان کو مکمل کر رہے ہیں تو بعد میں ہر ایک tool سے جو کارامت چیزیں بنتی ہیں وہ آپ کو بنا کر دکھائی جائیں گی جیسے یہ ہے اس کو میں filling کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو ہم right click کر کے ungroup کر لیتے ہیں اب آپ ان کو الیدہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں ڈل کر دیتا ہوں delete کر رہا ہوں beat میں سے میں یہاں پہ مختلف قسم کے color بھی دے سکتا ہوں shift press کر کے میں مختلف corner سے selecting کر لیتا ہوں اس کو اور کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے جی تو ان سے بھی کارامت چیزیں ہم بنائیں گے آنے والے دنوں میں class چونکہ اس ٹائم ہماری یہ tools والی تقریباً سولہ سترہ منٹ کی ہو گئی ہے آخری tool آج کا ہم کرتے ہیں spiral tool ٹھیک تو spiral کیا ہوتے ہیں جیسے spring type ہوتے ہیں تو اس میں دو قسم کے spiral ہیں یہاں پہ ایک ہے symmetrical اور ایک ہے logarithm یہ symmetrical ہے اور یہ logarithm ہے اس ٹائم جو ہم بنا رہے ہیں یہ symmetrical ہے اس کے points دیکھیں تو یہاں پر 4 ہیں ان کو اگر میں 10 بھی کر دیتا ہوں تو یہ مزید complexive shape بن جائے گی لیکن جو ہمارے ساتھ logarithm ہے logarithm میں یہ issue ہے کہ آپ جتنے مرضی اس کے corner یہاں سے increase کر لیں 20 کر لیں تو وہ سارے اس کے اندر center میں ہی impact ہوگا ان کا بائر نہیں وہ نظر آئیں گے جبکہ جو ہمارا symmetry کر لیا اس میں ہم نے 20 کی ہیں تو ہمیں یہ دیکھیں 10 کے مقابلے میں 20 نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو بھی مختلف قسم کے colors دے کے اور مختلف انداز سے ان کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم نے یہ والے tools cover کی ہیں ہماری جو classes ہم نے already ترتیب دی ہوئی ہیں ان میں ان کے ساتھ یہاں پہ جو common shapes تھی وہ بھی تھی لیکن چونکہ یہاں پر technical کسی issue کی وجہ سے نہیں وہ show ہوئیں اور یہاں سے جا کے بھی میں نے کوشش کی تو ان کو میں یہاں سے setting کر کے common shapes آپ کو الہدہ سے پڑھاؤں گا امید ہے کہ آج جو میں نے shapes پڑھائی ہیں ان کی استعمال کا اور ان کے اہمیت کا آپ کو پتہ چلا ہوگا کوئی سوال کسی کے ذہن میں کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہو سب کو سمجھ آئی ہے چلیں پھر اس کی practice کریں اور اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو مجھے بتائیں اور جو youtube پہ دیکھ رہے ہیں آپ بھی اپنے سوال یا اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو comments میں یا میرے whatsapp number پہ مجھے پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ